ہلو این ویلکم ٹو کرکٹ باز میرا نام ہے اناند اور آج اس ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں ایک ہندی فلم کی اس فلم میں بھارتی ہاکی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے تھا میچ فائنل کا تھا اور اس فائنل میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کے کوچ اپنے ڈرسنگ روم میں آئے اور انہوں نے اپنی ٹیم سے کچھ کہا انہوں نے ایک سندیج دیا کہ بس ستر منٹ ان ستر منٹ میں وہ کیسے کھیلیں گے یہ تیو کرے گا کہ ان کا بھوشی کیا ہوگا اس میچ میں کیا ہوا اس فلم میں کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں ہمیں فلم کی یا اس کوچ کی یاد دلانے یا نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اب بریزبین کی بات چار دن کا میچ ہو چکا ہے اور صرف ایک دن کا میچ بچا ہے صرف انٹھانبے اوار اور یہ انٹھانبے اوار اور یہ ایک دن تیئے کرے گا کہ باورڈر گاوز کر ٹروفی کس کے ہاتھ میں سجے گی اچھ ان کیا رہا نہیں کی یا ٹیمپین کی یاد رکھئے کہ اگر میچ ڈرو ہوا تو یہ ٹروفی ٹیم انڈیا کے ہاتھ میں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے جو سریز ہوئی تھی اس میں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو ہر آیا تھا اب بات کرتے ہیں دن کے میچ کی یہ صاف تھا کہ آسٹریلیا کو ہی میچ بنانا ہے کیونکہ جیتنے کی دارومدار جیتنے کی جمعیداری آسٹریلیا کی ہے اور جب آسٹریلیانز بیکنگ کرنے آئے تو وارنر اور ہیرس نے تیزی سے رن بنانے شروع کیے یہ تو صاف تھا کہ وہ رسک لے رہے ہیں رسک لینے کا خامیازہ ان کو بھنکتنا پڑا لیکن جس طریقے سے واشنگٹن سندر نے ڈیویڈ وارنر کو چھکایا لگا نہیں کہ وہ پہلے ٹیسٹ میچ پہ کھیل لے شاندار گین بازی کی کیا ٹراب سچایا گیند ان کو ڈرائیف کرانے کو دی پھر سیڈنلی یہ گیند سیدھی ڈال دی وارنر بھوچک کے رہ گئے 48 رڈ پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ویڈ بھی آؤٹ ہو گئے لاغوشین بھی کچھ خاص نہیں کر پائے سوٹھ نے ضرور پاری کو سمبھالا لیکن جب لگا کہ وہ بہت لمبی پاری کھیلیں گے ان کا کیج ڈراب ہوا اب تو معاملہ کم بھی ہو رہا تھا لیکن تب ہی سراج کی ایک گیند ایسے اچھلی کہ سمیت پچپن رن بنا کے آؤٹ ہو گئے میچ کا رکھ دھیرے 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 ایسے بڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی لیڈ دھائی سو کی طرف بڑھ رہی تھی آنکڑے تو یہی کہتے ہیں کہ آج تک بریزبین میں کسی نے دو سو چالیس رن بنا کر میچ نہیں جیتا کومنٹری میں بیٹھے ایکسپورٹس ہی کہہ رہے تھے کہ اب تو آسٹریلیا کو ڈیکلیئر کر دینا چاہیے لیکن آسٹریلیا کے کپتان ٹیمپین کیا سوچ رہے تھے تب تو وہ بیٹنگ کر رہے تھے یاد رکھئے ٹیمپین کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جس ٹیم کی میڈل آرڈر میں رشہ پانت ہیں شادو تھاکور ہیں اور واشنگٹن سندر ہیں اس کے خلاف پنگا لینا آسان نہیں ہوگا کیونکہ انہی تین بلے بازوں نے آسٹریلیا کے خلاف شاندار بلے بازی کی ہے اسی ٹیسٹ میچ میں شادو تھاکور اور واشنگٹن سندر نے ساٹھ ساٹھ رن سے زیادہ کی پاری کھیلی اور پچھلے میچ میں رشہ پانت نے نائنٹی سیون رنز بنایا تو رسک تو بہت لمبا تھا اور انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی بریزبین کی پچ پر چار سال پہلے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں پاکستان نے چار سو پچاس رنگی بنا ڈالے تھے تو رسک تو بہت بڑا تھا خیر انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا تو کام ان کا آسان بھارتی گیندوازوں نے کر دیا سیراج نے چار وکٹ لے لیے شادو لے معاف کیجے کہ سیراج نے پانچ وکٹ لیے شادو لٹاکور نے چار وکٹ لیے اور اسفریلیا کو سمیٹ کے رکھ دیا چوتھے ہی دن اب انڈیا کے سامنے تین سو اٹھائیس کا ٹارگٹ میچ کے چوتھے دن بھارت کو صرف گیارہ کی اند کھلنے کا موقع ملا اور اب معاملہ پانچ وے دن پہنچ گیا ہے ویدر پرڈکشن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پانچ وے دن بارش ہو سکتی ہے یعنی اگر کسی پر پریشر ہے تو وہ ہے ٹیم آسٹر لیا اور اگر بھارتی ٹیم نے کہیں چیز کرنے کا من بنا لیا تو یاد رکھئے بھارتی خیمے میں ایسے بلے باز ہیں جو اس ٹارگٹ کو بریگ ڈاؤن کر 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 کے ایک ایک سیشن کو ٹارگٹ کر کر کے اس ٹارگٹ کو اس لکش کو پار کر سکتے ہیں آخری دن تین سو چوبیس رنگ بڑھانے ہوں گے نائنٹی ایٹ اوورز ناوٹ نائنٹی اوورز کیونکہ آخری دن آدھے گھنٹے ایکسٹرا کھلنے کا پراؤتھان ہوتا ہے ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ بھارت کا پڑھڑا بھاری ہے چک دے انڈیا اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکیو بیری مچ کو ووچی پڑھڑا بھاری ہے